اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کےول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوئی ہے اوم نمش شیوائے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ریکویسٹیڈ ویڈیو ہے بہت سمیہ سے ہمارے گروپ میں جو ہمارا اوریجنل گروپ ہے اس میں ایک صادق ہیں جو بار بار مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ایسی ویڈیو بنائیے جس سے کی باس یعنی جو آپ کے باس ہیں کسی بھی کمپنی میں فیلڈ میں نوکری میں ان کو کیسے اپنے وشی بھوت کیا جائے یا کیسے ان کا جو دماغ ہے وہ گھمائے جائے جس سے کہ آپ کا پرموشن بھی ہو یا آپ کو کوئی آگے تکلیف ہے یا اگر آپ کو وہ پرطاڑت کرتے ہیں تو اس سے چھٹکارہ ملے تو دیکھئے بوس یہ جو ہے آپ کا وشی کرن کرنا اس کے بہت سرل سے اپائے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں معاملوں میں الگ الگ ہے مان لیجے اگر آپ کا کوئی بوس میل ہے تو یہ جو ہے الگ طرح سے ہوگا اور اگر کوئی فیمیل ہے یعنی کوئی عورت ہے آپ کی وہ مالک ہے تو اس کا جو پریوگ کرنے کا طریقہ ہے اپائے کا وہ تھوڑا الگ ہوگا ستری اور پورش میں کچھ اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریوگ بھی یہاں پہ الگ الگ طریقے سے کیے جاتے ہیں تو چلی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور اس کا ریزلٹس کتنے دل میں ملے گا دیکھئے آپ کے جو بھی بوس ہیں پہلے تو ان کا نام آپ بھوچ پتر لے لیجے مارکٹ میں بھوچ پتر دس سے بیس روپے تک کا مل جاتا ہے کوئی بھی جہاں پہ اگر بطی یا پوجہ پاٹ کا سمان ملتا ہو وہاں پہ آپ بھوچ پتر لے سکتے ہیں اور بھوچ پتر کے اوبر آپ نے اپنے بوس کا نام لکھنا ہے اگر ہو سکے تو لال رنگ سے بھوچ پتر کے اوپر اپنے بوس کا نام لکھئے اور جو بھوچ پتر ہے اس کا جو بیک سائیڈ ہوتا ہے بیک سائیڈ تھوڑا سفید رنگ کا ہوگا فرنٹ کے اکارڈنگ تو بیک سائیڈ میں ری کا نشان بنا دیجئے ری ریشی والا جو ہوتا ہے اس کا نشان بنانے کے بعد اس کو فولڈ کر دینا ہے دھیان رہے ریشی والا جو سائیڈ ہے وہ باہر کے طرف ہونا چاہیے تو اگر آپ سمپلی سیدھا فولڈ کرتے ہیں اس کو کافی بار فولڈ کر دیجئے فوٹو اس کی بیچ میں ہونے چاہیے پہلے بھوچ پتر رکھئے اس کے اوپر کچھ نہیں رکھنا پیچھے والا سائیڈ ری کا نشان بنانا ہے ری فور ریشی اور اندر بھوچ پتر کے فوٹو رکھ دینا ہے آپ کے باس کی جو بھی ہیں وہ اس کو فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد رولی کا دھاگہ آتا ہے کچھ لوگ رولی کہتے ہیں کچھ لوگ مولی کہتے ہیں وہ جو ہاتھ پہ بانتے ہیں اس دھاگے سے اس کے باہر باہر لپیٹ دیجئے پوری طرح سے وہ لپٹ جانا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ویٹ کے نیچے رکھ دیجئے کسی باہر کے نیچے تو ایسے کرنے سے ہوگا یہ کہ جو آپ کی باس ہیں یا جو بھی آپ کے مالک ہیں ان کے اندر آپ بہت ہی چمتکاری ڈھنگ سے بدلاف دیکھیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے سامنے بلکل ہی بدل جائیں گے اگر آپ کو وہ ڈاٹتے ہیں یا آپ کام ٹھیک سے نہیں کرتے یا کسی بھی طرح کے آپ کے اور ان کے آپ سے انبن ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ وہ آپ کی ساری باتیں ماننا شروع کر دیں گے اور اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے نہ کسی دن کی ضرورت ہے آپ اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں اس پہلا میرے کو لگتا ہے یہ میں نے ایسا پہلا اپائے دیا ہے جس میں سمائے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر بار کی طرح اگر آپ اسے برحمہ مورت میں کریں گے تو یہ تھوڑا اور ادھیک فل دے گا اور ادھیک آپ کو اس کی ریزلٹ اچھی ملیں گے دوسری بات یہ ہے اگر کوئی فیمیل ہے آپ کی باس اور یہ تو میل کے لئے تھا اگر کوئی فیمیل آپ کی باس ہے اس کو آپ امپریس کرنا چاہتے ہیں یا ان کی نظروں میں آپ مطلب کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ان کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں اور یہ منطر تو اتنا کاریگر ہے کہ یہ آپ کو وہ چیزیں بھی دے سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ صرف اپاہی کرنے ہیں منطر نہیں ہے اس میں اور بس یہ جو میل کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کر لیجئے اور جو فیمیل کا ہے وہ بھی کچھ کچھ سیم ہے لیکن اس میں الگ ہے اس میں جو لکھنا ہے وہ انار کی کلم سے لکھنا ہے اس میں بھوج پتر ہے سب کچھ سیم ہے لیکن جو ایک چیزہ الگ ہے وہ انار کی کلم آپ کو انار کی کلم لینے ہوگی اور انار کی کلم کو لینے کے لیے بھی ویدی ویدان ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پیڑ گئے انار کی کلم توڑ لے سیدھا سے اس کے لیے آپ کو پہلے پرمیشن لینے پڑتی ہے انار کے پیڑ سے اور بہت کچھ اس کا ویدی ویدان ہوتا ہے تو آپ کسی پنڈیت سے پوچھ کر آپ انار کی کلم لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انار کی کلم سے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں جو حرمان جی کے اوپر سندور چڑھتا ہے اس سندور کو لکویڈ میں بنا کے لکویڈ مطلب اس میں پانی میں ملا سکتے ہیں گنگا جل میں ملا سکتے ہیں یا پھر آلتہ آلتہ آپ نے سنا ہوگا جو چھٹ پوجا کے سمیں عورت اپنے پیروں میں لگاتی ہے اس کو لکویڈ کر کے آپ اس انار کی جو کلم ہے اس سے یہ بنا سکتے ہیں ری کا نشان اور اس کو بھی ویٹ کے نیچے رکھ دیجئے سمبھوت ہے شروع میں ایک دو دن میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن دیرے دیرے جیسے جیسے وہ دبے رہیں گے مطلب جس طرح سے ان کی فوٹو بھوچ پتر کے اندر دبی رہے گی تو اس سے اتنا زیادہ فرق پڑنے والا ہے کہ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے آپ کے بوس چاہیے کسی بھی فیلڈ میں ہوں آپ کے بوس سے آپ کی دوستی بہت اچھی ہو جائے گی اور یہ اپائی جو تھے یہ requested تھے بہت time سے request کر رہے تھے ہمارے صادق جو ہمارے original group میں ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا تھا پہلے بھی کہ جو ہمارے original group میں جو بھی ہم نے group بنائے ہیں اس میں کوئی بھی صادق ہمیں request کرتا ہے تو ہم اس کی request پوری کرتے ہیں تو آپ سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے group میں شامل ہو جائیے اور group میں شامل ہونے کا procedure بہت ہی easy ہے آپ کو ایک ایسے میں whatsapp کرنا ہے اپنا نام اور اپنی جگہ بتانی ہے آپ جہاں سے بول رہے ہیں اپنا نام اور اپنی جگہ whatsapp کر دیجئے اور ابھی فیلال میری طبیعت بھی خراب ہو چکے کیونکہ سردی کا موسم آ گیا ہے اور آپ سب ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھئے سردی سے کوئی مزاق نہیں کیونکہ یہ بہت جلدی حالت خراب کر دیتی ہے اور رہی دوسری بات تو ان اپائے میں کوئی منتر نہیں ہے بلکل سیدھا سیدھا اپائے ہیں بوجھ پتر دونوں ہی اپائے میں آپ کو لینے پڑیں گے اور بوجھ پتر میں تو یوں کہوں گا کہ آپ اپنے پاس ایک گتھی لے آئیے کیونکہ بوجھ پتر جو ہے وہ ایک چمتکاری ڈھنگ سے کام کرنے والی چیز ہے اور آگے میں آپ کو بہت ساری ایسے چیزیں دینے والا ہوں دکھانے والا ہوں جس کو آپ کریج سکتے ہیں جس کو آپ منگوا سکتے ہیں یا اگر آپ کی جانے پہچانے والے کوئی اور ہیں تو وہ بھی وہاں سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں میں آگے آپ کو حتہ جوڑی کے بارے میں بتاؤں گا حتہ جوڑی ایک ایسی چیز ہے جو چمتکاری ڈھنگ سے آپ کو دھن پردان کرتی ہے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو بھی اگر آپ کے پاس حتہ جوڑی ہے ابھی منترت کی ہوئی پران پرتشتیت حتہ جوڑی ہے تو وہ چمتکاری ڈھنگ سے جمبک کی طرح آپ کے لئے دھن اکٹھا کرے گی اگر آپ کے پاس سی آر سنگی ہے تو وہ بھی چمتکاری ڈھنگ سے آپ کے لئے پیسے اکٹھا کرنے لگ جاتی ہے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن اگر آپ اریجنل سی آر سنگی رکھتے ہیں تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ کیسے بند راستے بھی کھل جاتے ہیں جہاں پہ کوئی راستہ نہیں تو وہاں پر بھی آپ کو آپشن ملنے لگے گا اور آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسے چمتکاری چیزیں ہیں جن کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس طرح سے راستے کھل جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور انہی میں سے آتا ہے ایک مکھی ردراکش اور درشنواتی شنک ایسی بہت ساری چیزیں ہیں دھیرے دھیرے ہماری ویڈیوز میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کیونکہ اگر اس کے اچھے لائک اور شیئر مجھے ملے تو میں آپ کے لئے اوریجنل ہتہ جوڑی کی ویڈیو لے کے آنگا جس میں میں آپ کو ہتہ جوڑی کی پہچان وہ کیسے کام کرتی ہے وہ کہاں ملے گی یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اور گروپ میں جڑنے کے لئے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گروپ میں کیسے ایڈ ہوا جائے تو دیکھئے گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے جو ہمارا نمبر فلیش ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں اپنا نام اور آپ کہاں سے ہیں یہ ہمیں واتس اپ کر دیجئے جو بھی اس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کنفرمیشن میسج مل جائے گا اور جو یہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہونے کے سرویسز ہے یہ فری نہیں ہے یہ پیڈ سرویس ہے میں آپ کو بتا دوں اور اس میں جو ہمارا ایکچولی دو گروپ ہیں ایک گروپ تو آپ اس میں کیسے بھی جوئن ہو سکتے ہیں لیکن اس گروپ میں بہت ہی واہیات لوگ آ چکے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسا دیو ویگیان جو کی بہت ہی سیکرٹ رکھا جاتا ہے یہ ان لوگوں کو ملے جو اس کا غلط فائدہ اٹھائیں تو اس لئے ہم نے وہاں پہ ایک باؤنڈیشن لگائی ہے اور یہ جو ہے پیڈ چارج کر دی گئے ہیں تو آپ وہاں پر آپ کی گروپ میں جوئن ہو سکتے ہیں گروپ میں جوئن ہونے کا فائدہ یہ ملے گا آپ کو کہ آپ وہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے ابھی ان کے لئے ویڈیو بنائی تو آپ وہاں پہ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں آپ کے ریکویسٹڈ پہ ویڈیو بنا دیں گے اور جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گے یا کوسشن ہوں گے وہ آپ کے سولو کر دی جائیں گے یاد رکھے گا بہت مشکل سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے گروپ میں آنے کا کیونکہ گروپ فل ہو چکا ہے اور بہت ہی limited space ہے کیونکہ پہلے ہی اتنے لوگ جڑے ہوئے تھے ہمارے گروپ میں وہ سبھی لوگ اس گروپ میں آ چکے ہیں بس سراسی جگہ باقی ہے بعد میں مجھے آپ یہ میسج مت کریے گا کہ گروپ میں ایڈ کر لیجئے کیونکہ میں ابھی بول رہا ہوں ابھی گروپ میں جگہ ہے اس کے بعد گروپ میں کوئی جگہ نہیں بچے گی ایڈ ہونے کے لیے یہ صرف آپ کے پاس آخری راستہ ہے اور گروپ میں ایڈ ہونے سے آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ ضروری نہیں میں ہر وقت آپ کی فون کال اٹینڈ کر سکوں یا آپ کے واتس اپ کا ریپلائے کرو لیکن اگر گروپ میں کوئی میسج آتا ہے تو ہمارے اسسسٹینٹ اس کو دیکھتے ہیں اور مجھ تک پہنچاتے ہیں اور آپ کو ترند ریپلائے ملتا ہے تو انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جو جن کے لگتا ہے جن کو ان کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے اس کو یہ ضرور شیئر کرجئے اور ویڈیو کے بارے میں بتائیے دوسروں کے مدد کریں گے تو آپ کے مدد سواتا ہی ہوتی جائے گی اور انت میں صرف اتنا ہی اوم نمش شوائے